اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈائریکٹر این آئی بی ڈی ڈاکٹر تاہر شمسی نے حکومت سے انٹی باڈیز ٹیسٹ کی اجازت مانگ لی ہے کہتے ہیں وفاقی حکومت نے کرونا کے خراب بننے والے انٹی باڈیز الائنس کی اجازت نہیں دی انٹی باڈیز ٹیسٹ کی اجازت سے ٹیسٹ کرنے والے اداروں پر بوجھ کم ہوگا ٹیسٹ کرا کر عوام اپنا معمول کا کام بھی کر سکیں گے انہوں نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں وفاقی حکومت نے ابھی تک کرونا وائرس کے خلاف بننے والی آئی جی جی انٹی باڈیز یا آئی جی جی اور آئی جی ایم انٹی باڈیز کے لیے نائزہ ٹیسٹ ان کی استعمال کی ابھی تک فرمیشن میں نہیں دی اس کی مجھے سے نہ تو اس کی امپورٹ ہو سک رہی ہے اور نہ جو پاکستان میں موجود پرائیوٹ اور حکومتی ہسپتالوں میں موجود لیبورٹریز میں یہ ٹیسٹ ہوگا یہ ٹیسٹ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی کوورٹ نائنٹین کا جو پی سی آر کا ٹیسٹ ہے اس کے اوپر سے پہنچ نہ ہوگا بلکہ بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگوں کو آپ کو ہچاند سکیں گے وہ ٹیسٹ کروا کے جو ہمیں جو کہ کرونا کے عملے سے صحتیاب ہو چکے ہوں اور ان کو کوئی علامت نہ ہونے کی وجہ سے ان کا کوورٹ نائنٹین کا ٹیسٹ بھی نہ ہوگا یہ لوگ اب ایڈنٹیفائی ہو جائیں گے تو معیشت کا پائیہ چلانے کے لیے یہ حکومت کی پالیسیز ہیں اور جو اطلاعات ہیں اس میں مددگار ثابت ہوگی میری اپیل ہے نیڈی ایم اے سے نیشنل انسٹیٹیوٹ اف ہیلت سے اور وفاقی جو صحت کا ادارہ ہے اس سے کہ مہربانی کر کے اس پر غور کیجئے اور اس کے اوپر جلد جلد اس کے اوپر فیصلہ کیجئے تاکہ ہمارے ہاں یہ جو انٹی باڈی کے ٹیسٹ ہے یہ دستیاب ہو سکے اور لوگ اپنے اپنے ٹیسٹ کروا کے تو ناظرین ڈاکٹر طاہر شمسی کی اپیل آپ نے سنی اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے پاکستان میڈیکل اسوسییشن کے مرکزی جنرل سیکیٹری ڈاکٹر کیسر سجا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا کہ اس ٹیسٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا اور اس سے کس حد تک اور کیا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے دیکھیں ٹیسٹ کا طریقہ کار تو ساہر شمسی صاحب نے بہت اچھی طرح سے بتا دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میڈیکل اسوسییشن نے اس ٹیسٹ کی ڈیمانڈ کوئی پچھلے ایک مہینے سے کر رہی ہے ساہر شمسی صاحب بھی کر رہے ہیں اور لوگ بھی کر رہے ہیں اور اس میں آسانی یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹیسٹ سے یہ نہیں پتا لگتا ہے کہ اس آدمی کو کرونا پوزیٹیو ہے یا کرونا نیکیٹیو ہے وہ صرف پی سی آر پہ ہی پتا لگتا ہے جو کہ ناک کے ذریعے وہ اسٹک ڈال کے ناک کے ذریعے لیتے ہیں تو وہ آثنٹک ٹیسٹ ہوتا ہے اور اسی تقریباً چوبیس گھنٹے میں یا چھتیس گھنٹے میں پتا چل جاتا ہے کہ اس آدمی کے جسم میں کرونا وائرس موجود ہے لیکن یہ جو ٹیسٹ ہے یہ سیرالوجی ٹیسٹ کہلاتا ہے یہ خون سے لیتے ہیں اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس آدمی میں کرونا کا وائرس آیا تھا اور اس کے خلاف انٹی باڈیز بن گئی ہیں اب یہ آدمی آسانی سے مارکٹ میں گھوم سکتا ہے آسانی سے اپنا کام کر سکتا ہے لیکن جبلو ایچو کے مطابق یہ آیا ہے کہ بہت سے ممالک میں جن لوگوں کو انٹی باڈیز دیولپ ہو گئی ہیں جن کو کرونا کیا اٹیک ہو چکے ہیں اس کے باوجود بھی ان پر دوبارہ اٹیک ہو سکتا ہے اس وائرس کا تو کوشش یہ کریں کہ جن کو انٹی باڈیز دیولپ ہو گئی ہو یا جن کو کرونا کا اٹیک ہو چکا اور وہ سہتیاب ہو گئے ہوں ان کو خیال کرنے کے پھر بھی ضرورت ہے لیکن وہ ماس اور باقی چیزیں کر کے اپنا کام وہ کر سکتے ہیں لہٰذا یہ ٹیسٹ جو ہے کہ سستہ بھی پڑتا ہے تقریباً دو ہزار سے دھائی ہزار لیکن یہ تمام ٹیسٹ کو فری آف کاؤس حکومت کے کھاتے پہ ہونا چاہیے تاکہ غریب عوام اس کا بوجھ نہ پڑے اور یہ ٹیسٹ کہ جو کٹس ہیں اس میں بھی پرابلم ہے اس میں حکومت اس کو شروع نہیں کر پا رہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کٹس جو ہے اس میں کچھ آفنٹیسٹی کی پرابلم ہے اس کے کرنے میں بہت سارے ٹیسٹ ایسے بھی ہیں کٹس میں جس میں کہ اترازات حکومت کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ڈاکٹر کیسر سجاد آپ کا شکریہ